السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 699 پہلے ایک روحانی وظیفہ بتاتا ہوں پھر ایک حدیث سناتا ہوں رفق و کشادگی کے لیے مجرب عمل اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لہ ان اللہ بکل شیئن علیم یہ سرعان قبوت کی آیت ہے اگر آپ کو رزق میں کشادگی مطلوب ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے میں برکت ہو تو مذکور آیت جو میں نے بتائی گیارہ مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھئے فجر کی نماز کے بعد اس کا وقت ہے یاد رکھنا فجر کی نماز پڑھئے اس محانے سے فجر بھی آپ پڑھ لوگے آنکہ بھی فجر کی سستی ہوگی نا تو آدمی اس محانے سے فجر بھی پڑھ لیتا ہے اس لئے فجر کی نماز کے بعد پڑھئے لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے یہ علماء حقہ نے لکھا ہے اور میں نے بھی میری کتاب دکھر موتی جلدو صفحہ ایک سو ون سوئنٹین این تو بھی اسے لکھا ہے اسے وہاں دیکھ لینا اینجز بنا کر انشاءاللہ پہنچ جائے گا آپ کے پاس آپ اس کو جائے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اب سنیے حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تُو دین اور دنیا دونوں کی فلاکوں پہنچے کاظر ضرور بتائیے آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالی کی یاد کرنے والوں کی مجلس ہے یہ ہمارا بورٹسدی اللہ کو یاد کرنے کی مجلس ہے یہ ذہن میں رکھنا وہ اللہ تعالی کی یاد کرنے والوں کی مجلس ہے اور جب تُو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالی کی یاد سے رتب اللسان رکھا کر یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا رہے جو ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا یہ ذہن رکھنا جب تنہا ہوا بیٹھیں کھانا پکا رہے ہیں یا موٹکار چلا رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے بیٹھیں تو کبھی سبحان اللہ ابھی حمدی پڑھ لیا کبھی اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا کبھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کبھی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کبھی قولو اللہ وحد دس مرتبہ پڑھ لیا کہ چلو بھی کوئی کام نہیں ہے میں جنت میں اپنا محل تبنا لوں اس کو کہتے ہیں اس لئے اس چیز کا خاص خیال لکھیں کہ جب بھی فارغ ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور دوسرا ارشاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو کچھ حاصل بھی کر لیا کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا چیز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علمی مجالی دوسرے حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیجھنے کو ضروری سمجھو اور حکم آئے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو کہ حق تعالی شان ہوں حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں کہ جیسے مردہ زمین کو مصلہ دھار بارش سے اس لیے ہماری یہ سبق بھی بہت دھیان سے سنا کرو اور دھیان سے اللہ یا رسول کی بات سنو کچھ نہ کچھ دل میں بات اترتے رہے گی اترتے رہے گی خائدہ دے گی انشاءاللہ آج تو میری رہی یہ ہے کہ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے جنت میں محل بن جاوے گا انشاءاللہ محرم میں محرم کے مہینے میں سبق ملے گا اچھا ہے سال کے شروع میں جنت میں اپنا محل بنا لیں انشاءاللہ آپ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اب جو ہماری مائیں بہنیں ہیں اگر نہ پڑھ سکیں تو شوہر جو ہے وہ محل بنا لیں اور یہ ماماری مائیں بہنیں جو ہے جنت میں خجور کا درخت لگا لیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی جتنے درخت لگانے ہو لگا لیں اور اللہ تعالی ہم سب کو ان محلوں میں اللہ داخل بھی فرمائے اور ان درختوں کے سائے میں اللہ ہم سب کو جما بھی فرمائے اور جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآتر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین